دوستوں بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پہلی ویدیش یاترہ آپ کیسے کر سکتے ہو کیا رولز اور ریگولیشنز ہوں گے کیا چیزیں ہوں گے جن کو آپ کو فالو کرنا ہے دھیان میں رکھنا ہے دیکھو دوستوں یدی آپ پہلی بار کسی بھی دیش میں جا رہے ہو تو بالکل ایئرپورٹ کا سیم پروسیزرز ہوتے ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہے اور گھابرانے کی بات بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یدی آپ گھابراؤ گے تو پھر دکت ہو جائے گی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور یدی آپ under confident رہے تو ان کی جو ہے نگاہ آپ پر چلی جائے گی آپ تھوڑا سا suspect کے طور پر وہاں پائے جاؤ گے تو پھر دکت ہو جائے گی اس لئے be confident آپ کو غلط کام کرنے نہیں جا رہے ہو صحیح کام کرنے جا رہے ہو دیش کا نام روسن ہی کر رہے ہو یدی ویدیش جا رہے ہو تو اپنے گھر پڑیوار کا نام کی چلو بھائے ہمارے گھر کا لڑکا ویدیش گیا ہے تو اس میں گھابرانے کی بات کچھ بھی نہیں ہے اسی بھی آدمی سے پوچھ سکتے ہو ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی help کرتے ہیں چھوٹے لوگ سے بڑے لوگ کوئی بھی آپ کو help کریں گے تو گھابرانے اور پریشان ہونے کی بات بلکوئی بھی نہیں ہے کیا پروشیسر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یدی آپ international travel کر رہے ہو تو سب سے پہلے آپ airport جاؤ آدھار کاڑ مت دکھانا پاسپورٹ ہی دکھانا ورنہ آپ کو entry نہیں ملے گی international پر تو آپ passport دکھاؤ اپنے ticket دکھاؤ اور entry لے لو جیسے یہ آپ انٹر کرتے ہو آپ چلے جاؤ آپ اپنے boarding gate پر boarding pass لے لو boarding pass کیا سے ملے گا یدی آپ کی flight year india کی ہے تو year india کے جو counter سے وہاں پر چلے جاؤ وہ boards میں mention ہوتے ہیں کہ کہ year india کا boarding pass مل رہا ہے یدی آپ کی indico کی flight ہے تو indico کے counter پر چلے جاؤ یدی آپ کی spice jet کی flight ہے تو spice jet کے counter پر چلے جاؤ وہاں آپ اپنا ticket دکھاؤ آپ اپنا passport دکھاؤ وہاں سے آپ کو اپنا boarding pass مل جائے گا یدی آپ کو english بولنے میں problem ہو رہی ہے تو کوئی بات رہے ہیں آپ ہندی میں وہاں پر بات کرو آپ boarding pass جیسے ہی لیتے ہو ویسے ہی آپ بیٹھ جاؤ boarding pass میں mention ہوتا ہے کہ کون سا gate پر آپ کو جانا ہے وہاں پر gate پر جانے کے لیے آپ چلے جاؤ جیسے hinterl کرو گے آپ کا security check ہوگا یہاں پر آپ اپنے shoes bells, wallet, mobile phone laptop, power bank, گھڑی جو بھی چیزیں ہیں وہ tray میں رکھ دو وہ scan ہو کر کے چلا جائے گا آپ اپنی trolley جو ہے bags ہیں وہ بھی آپ کا scanner میں چلا جائے گا پھر آپ کا body test ہوگا UV rays سے کہ آپ کچھ ہاتھیار وغیر carry تو نہیں کر رہے ہو security check ہوگا وہاں سے آپ نکل جاؤ پھر آپ اپنا wallet, purse جو بھی ہے shoes وغیرے لے لو اور آپ چلے جاؤ آپ کا easy ہو جائے گا اس کے بعد آپ جاتے ہو immigration میں کئی بار پہلے immigration ہوتا ہے بعد میں security ہوتا ہے کئی بار پہلے security ہوتا پھر immigration ہوتا پھر security ہوتا ہے تو پھر immigration میں جاؤ گے immigration میں جانے کے بعد وہاں پر آپ سے دو چار سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں ہی پوچھتے ہیں especially tourist visa پر بہت سارے question آپ سے نہیں پوچھے جاتے ہیں بہت ہوگا تو پوچھ لیں گے کہ ہاں جا رہے ہو کب آؤ گے بس اتنا ہی پیسے ہیں یا نہیں پیسے دکھاؤ بس اتنا ہی آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کو افرسا security آپ کو check جانا ہوگا اس کے بعد آپ پہنچ جاؤ گے آسانی سے آپ اپنی گیٹ پر اس گیٹ سے آپ اپنی flight پر چڑھو گے پھر وہاں security check ہوگا اور آپ اپنا boarding pass دکھاؤ اور flight میں بیٹھ جاؤ کوئی problem نہیں ہونی والی ہے flight میں بیٹھے وہاں پر آپ کو خانہ پینا ملے گا ہی ملے گا آپ دوسرے دیش جس دیش جا رہے وہاں airport کو اترے سب لوگوں کے ساتھ نکل جاؤ اور جو بھی processor سے ان کو follow کرو وہاں پر آپ اتر ہوگے تو وہاں پر آپ کا ویزہ دیکھنے کو ملے گا customs والے تو یہاں foreigners ہو تو custom والے نہیں روکیں گے یعنی کی وہاں کے لیے آپ foreigner ہو تو custom والے نہیں روکیں گے تو simple سا rules simple idea آپ کو دینا تھا امید ہے میں نے آپ کو ایک چھوٹا tip میں نے share کیا تو بھاقی اس کے بعد کوئی problem ہوتی ہے کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور پوچھیں میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا